آرمی کی ایسی ایسی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جس پر پوری دنیا تو پاکستان کا مزاک بنا ہی رہی ہے بنگلہ دیشی بھی بولنے لگ پڑے ہیں کہ پاکستانیوں اب بتاؤ سمجھ آ گئی کہ بنگلہ دیش کیوں بنا تھا ایک بنگلہ دیشی نے ایسا ہی سوال پوچھا ہے پاکستانیوں سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر ڈاکٹر شہباز گل کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیسے کلاسلی مزے دار طریقے سے نواز شریف کی اب بنگلہ دیشی ساریف ہے نصم ساجید انہوں نے کہا کہ آج آپ سمجھ گئی ہوں گے کہ شیخ مجیب کیوں ایک سو ساٹھ سیٹوں کے ہونے کے باوجود بھی حکومت نہیں بنا سکا تھا اور ایٹی ون سیٹس والے بھٹوں نے حکومت بنا لی اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تاریخ کے بنگلہ دیش کیوں بنا تھا آگے اس عارف نے کہا کہ سا دسمبر انیس سو ستر سے اب آٹھ فروری دوہزار چوبیس تک کچھ نہیں بدلا پاکستان میں اس پر موید پیرزادہ کہتے ہیں مائی فرینڈ آئی اگریڈ لیکن آج بھی پاکستانی سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش بنے کے پیچھے بھٹو کا ہاتھ تھا لیکن بھٹو صرف ایک مہرا تھا لائک اگر آج آپ دیکھیں تو نواز شریف ایک مہرا ہے انہوں نے کہا کہ اصل مائنٹ سیول ملٹری بیروکریسی کا ہے جو سا دسمبر انیس سو ستر سے لے کر آٹھ فروری دوہزار چوبیس تک ابھی بھی موجود ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوتا پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے تو کیا آپ دوستو اس بنگلہ دیشی بھائی سے اتفاق کرتے ہیں اور کیا اس کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں نیچے کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا دوسرے جانب اس دھاندری پر ڈاکٹر شہباز گل نے کیسے نواز شریف اور مریم کی کلاس لی یہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں ہم پچھلے دو سال سے امریکہ میں برپور کوشش کر رہے تھے کہ امریکی حکومت آواز اٹھائے کسی نے نہیں اٹھائی سب خاموش رہے پاکستان میں جو ہوتا رہا خاموش رہے آخر کار الیکشن میں جو ننگی دھاندلی ہوئی اور جس طرح سے سنبالی نہیں گئی لٹنالے لٹے گئے اس کے بعد پوری دنیا کا میڈیا ان کو پڑ گیا اور اس کے بعد برطانیہ نے سٹیٹمنٹ دی امریکہ کو مجبوراً سٹیٹمنٹ دینی پڑی امریکی کانگریس مین اور وومن اور سینٹر بھرے پڑے تھے پہلے سے وہ بھی بول پڑے آج پوری دنیا ایکانومس سے لے کے نیو یورک ٹائمز سب اس الیکشن کو رکھ کہہ رہا ہے آپ اخلاقی جواز ہو چکے ہیں رہی بات نواز شریف کی اس نے وزیراعظم بننا ہے ہم اسے بچوں کا وزیراعظم بنانے کو تیار ہیں باجی مریم نے شہزادی بننا ہے ہم رائی ونڈ ان کے جاتی عمرہ گھر کو ایک الک ملک ڈکلیئر کر دیں گے اس کے اندر باجی مریم کو شہزادی بنا دیں گے ان کو راضی کر دیں ملک کو ان بے وکوفوں کی بینٹ مک چڑھائیے آخر پر سیریس نوڈ پر میں ایک دفعہ پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے گزارش کروں گا آئیے پاکستان کے آئین کے تحت جو جو ہماری ذمہ داری ہے آپ کی ہماری جو جو آپ کی حدود ہیں اور ہماری